اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بنیمین وائز کے معزز دوستو اسلام علیکم ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ایک شخص مدینہ میں آیا اور اس نے لوگوں میں اعلان کیا کہ میرا ایک سوال ہے اگر کوئی مسلمان مجھے اس کا جواب دے دے تو میں اسلام قبول کر لوں گا لوگ اسے شخص کو لے کر اس وقت کے حکمران حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں تو بتاؤ کیا سوال ہے تمہارا اسے شخص نے کہا کہ تمہارے قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے سب موجود لوگوں نے کہا بلکل ایسا ہی ہے اسے شخص نے کہا اب میرا سوال یہ ہے کیا اللہ اپنے جیسا کوئی اور بھی بنا سکتا ہے کیا اللہ کے پاس اتنی قدرت ہے یہ سن کر سب لوگ خاموش ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کے قاضی سے کہا کہ اس کے سوال کا جواب دو قاضی نے حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر میں کہوں کہ اللہ اپنے جیسا اور بھی بنا سکتا ہے پھر تو اللہ واحدہ لا شریک نہیں رہتا اور اگر میں کہوں کہ نہیں بنا سکتا تو پھر قرآن سے یہ آیات نکالنی ہوگی قاضی نے کہا سب سے بہتر یہی ہے کہ اس شخص کو قتل کر دیا جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ اس شخص کا سر کاٹ دیا جائے کیونکہ اس نے ہمارے قرآن کی توہین کی ہے وہاں سے ایک صحابی اٹھا جس کا نام سلیمان فارسی تھا انہوں نے کہا کہ اگر اس شخص کو قتل کر بھی دیا جائے گا مگر پھر بھی اس کا سوال باقی رہے گا اسے قتل کرنے کی بجائے ضروری ہے کہ اس کے سوال کا جواب دیا جائے اس کے سوال کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سکتے ہیں جو ظاہری ہم میں مجود نہیں یا پھر وہ شخص اس کا جواب دے سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع اور ان کے علم کا وارث ہو اور وہ علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ ہو ہیں لوگوں نے اس شخص کو لیا اور مولا علیہ علیہ السلام کے پاس گئے اور ساری بات بتائی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا پہلی بات کے جو تم نے آیات بتائی ہاں وہ قرآن مجید میں مجود ہے اور ہر مومن کا ایمان ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اب رہا تمہارا سوال کیا اللہ اپنے جیسا کوئی اور بھی بنا سکتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ اپنے جیسا ایک تو کیا ہزاروں بنا سکتا ہے مگر پھر بھی بنانے والا خالق رہے گا اور بننے والا مخلوق میں شامل ہوں گے اس شخص نے جواب سنتے ہی کلمہ پڑا اور سلام قبول کر لیا سبحان اللہ سب مومن اس واقعے کو ضرور شیئر کریں ناظرین امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں اگر آپ نے میرا چینل بنیامین وائی سے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اگلی ویڈیو آنے تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ